میرا پیغام شجات اللہ قریشی صاحب سے ہے ایک اللیگل کام اگر ہو رہا تھا گل برگ منیزمنٹ نے کیوں ایکشن نہیں لیا ہمیں پتہ چلا کہ وہ دکان یا پلاڈ یا جو بھی چیز ہے وہ ایک جگہ نہیں دس جگہ بکھ چکی ہے گل برگ انتظامیاں مردہ بار سیڈی نے قفضہ کی تاہاں پھئی کس گال دوں جی ایک گال ہے جو آگے کہا رہا ہمانے اندر اندر سوچ گھا کہ تو میری فوت ہوگی ہے جو پریس کلاپ کے اندر ہونی تھی اور ایک دباؤ کے تحر آج یہاں یہ باہر ہو رہی ہے میں اپنی طرف سے اپنی ڈیلر کمیونٹی کی طرف سے اس کی بربور مضمت کرتا ہوں جی اگر غریب بندہ کوئی جرم کرے کسی کی جیب کاٹ لے موبائل چھین لے کچھ بھی کر لے وہ دوسرے دن جیل میں ہوتا ہے میں ابھی جاتی ہوں کسی واردات کے لیے میں گھنڈے بعد جیل میں بیٹھی ہوں گی میرے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا گل لیتے ہیں اور سکون سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ارسلان کی بیو کو کسی نے کہا کہ ہمارے پیسے لٹے ہیں اس نے کہا ہے کہ آؤ جو کرنا ہے ہمارا کر لو جو بگاڑنا ہے ہمارا بگاڑ لو ظاہر ہے بڑے بڑے لوگ ملے ہوتے ہیں ساتھ ادارے ملے ہوتے ہیں اس کی بحافتے وہ اتنی بڑے بڑے جرم کر رہے ہیں ہم تو غریب اور سادے لوگ ہیں صرف اتنا پتہ چلا کہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اپلاٹ اچھے بگ جائیں گے دکانوں کا کرایاں منتھ نہیں ملے گا ہم نے زیور اور گاڑی اور زیور اور گھر اور پلاٹ اور جو بھی یہ چیز بیچ کے دو دو تین تین دکانیں لے لی ان دکانیں تو ہم نے لے لی ہمیں کرایاں ہمیں نہ مل سکا اور ہمیں پتہ چلا کہ وہ دکان یا پلاٹ یا جو بھی چیز ہے وہ ایک جگہ نہیں دس دس جگہ بگ چکی ہے ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ہمارا سیاسی جماعتوں سے چیف جچس سے صدر پاکستان سب سے ہماری برزور اپیل ہے کہ مربانی کریں اللہ کا خوف کریں اور ہمیں ہماری چیزیں دلا دیں حکومت کا کام ہے روٹی کپڑا مکان دینا ہم ان سے روٹی کپڑا مکان نہیں مانگ رہے ہم انہیں کہہ رہے جو ہمارا لٹی وی چیز ہے وہ ہمیں دے کے واپس کر دیں وہ ہمارے ذمہ دار ہیں اور انہیں چاہیے کہ ہماری مدد کریں شکریہ گلبرگ مینجمنٹ ایک اللیگل کام اگر ہو رہا تھا گلبرگ مینجمنٹ نے کیوں ایکشن نہیں لیا کیوں اللیگل کام ہونے دیا سب سے پہلے تو یہ اور اس کے بعد ہم پریزیڈنٹ ساپ سے پرائیم نیسٹر ساپ سے اپنے چیف جسٹر ساپ سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس ظالموں کے خلاف ایکشن لے اور ہمیں ہمارا حق دے ہمارے حق حلال کی کمائی ہمیں واپس دے بہت شکریہ میری بیوہ بہن ہے لوگ جو کہہ رہے ہیں ایک بندہ کہہ رہا کہ وہ غریب تھی تو انہوں نے اتنا پیسہ کہاں سے لگایا ہے انہوں نے اپنی سارے جداد بیج کے تو حضر سے خریدا ہے سارے گلبرگ اور انتظامیوں سب ملے ہوئے ہیں ارسلان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا بہت شکریہ ہماری کمت سے اپیل ہے کہ ہمارا ہمیں منافع نہیں دے سکتے تو نہ دے ہماری جو رقم حق حلال کی ہے وہ ہمیں واپس کر دے انتظامیوں مردہ بات ان لوگوں نے ہم سب کو تباہ کر دیا ہے برباد کر دیا ہے یہ جی نو سے دس مہینے ہو گئے ہیں یہ صرف بات کرتے ہیں کہ جی ٹیبل ٹاک پہ ہیں ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں لیکن یہ کوئی حل نکالنے کی طرف نہیں جا رہے ہیں جو ہم تو پھر اللہ کا شکر کوئی نہ کوئی صاحب کتاب چلا رہے ہیں اپنا مشکل ہے کچھ اب ہمارے ساتھ کے کچھ ایسے افیکٹیز بھی ہیں ان جن کی والدہ فوت ہو گی ایک افیکٹی ہے ان کے دو دن پہلے بندہ آئی سیو میں ڈیتھ ہوئی ہے چار افیکٹیز ایسے ہیں جنہوں نے سنا تھا اور سنتی ہی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ ہوگی فارسزہ کیا کہ میں پلاڈ کی داسی بیریہ بھیجے ایک لکھ اسیز آرہ بینا بائیس سال پہلے کتا 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 کی جوڑیا جی اور میں بار میں بچیاں نہیں شادی کرنی سی تو میں وہ پلاڈ بیجیا تے بچیاں تھے وہ نہیں شادی کی تھی تچالی لکھر میں بیگارتا ہی میں بار سے گلان گلان جی لہل دیں وہ آگے بھی ہوں جی میں آگے بھی ہوں جی اللہ نہ کرنی بس چلنا نہیں چاری منٹ میں کرایا کھا تھا ہے اس تو بعد میں چلا گیا ہم باہر پچھے میں بندے بچے نہیں پہجھے میں جا کے تکرایا لیا گیا وہ تھے پتہ جس ساڑی نے کفزہ کی تایا پھئی کس گال دوں جی سوچ گا کے تو داری فوت ہوگی ہے اپیل لئے ایک ملک اللہ پاک نے دہت دے دیویت ساڑے گریبا سوچ لے ہم نے اور کوئی اپیل لئے ہیں سر جی تقریباً دو کروڑ بٹ ہوئے ہیں ہم نے اور اس کے وقت میں ان کو مکان دیا تھا اور رمضان کی پس ٹھیک میں مطلب نمزان سے ایک مہینہ اپتہ پہلے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو شاپ دیں گے تو نہ شاپ ہے نہ پلازا ہے جہاں بھی جائیں گے تو ان کے جو لمبے ہاتھ ہیں ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں مستلسل جی آگے ہم اپنا کام مرزگار صاحب چھوڑ کے بیٹے ہوئے ہیں کہ یہاں پر ہمیں جو ہمارا اپنا حق ہے وہ ہمیں ملے گا اس امید کے ساتھ ہم اجازت صاحب کے ساتھ صاحب کھڑے ہیں کہ وہ اتنی افرٹ کر رہے ہیں اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اتنی میند کر رہے ہیں ان کا اپنا کوئی ذاتی اس میں مفاد نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہم عام سب کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جتنے بھی افرٹی ہیں یہ سب نہ ہی ان میں کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ زور برداشت کر سکیں یہ نقصان برداشت کر سکیں اور برائے مہربانی گورنمنٹ اس پر خود نے انوال ہو اور اس سنسلسل کے جو یہ نوصر باز ہے ان کو نوصر باز ہی کہیں گے ان کے لئے کوئی ایسا قانون بنائیں کہ کبھی کوئی مزید کسی اور لوگوں کو کسی کسی کو بھی اس چیز کی سکنگوں کا نقصان نہ ملے سے آج کے دن جو پرس کلاپ کے اندر ہونی تھی اور ایک دباؤ کے تحر آج یہاں یہ باہر ہو رہی ہے میں اپنی طرف سے اپنی ڈیلر کمیونٹی کی طرف سے اس کی بربور مضمت کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہی ہمارا یہاں باہر اگٹھا ہونا انشاءاللہ تعالی اس سے زیادہ مضبوط ہم اپنا محقق پیش کریں گے یہ کلبر کے اندر یہ دوسرا فراد ہے اس سے پہلے بھی ایک فراد ہوا جو انتظامیہ کی میلی بگت سے ہوا اور یہ دوسرا جس کے اندر انتظامیہ نے انتظامیہ نے مل کر ان لوگوں کو لوٹا اور اس طرح لوٹا کہ یہ پیشلے چھے ماہ سے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں بہت سارے وعد وعید کیے گئے بھر ان کی وفا نہ کی گئی یہ معاملہ کلبر کے اندر ہی رہنا چاہیے تھا مگر انتظامیہ نہیں چاہ رہی کہ یہ معاملہ بیٹھ کے حال ہو اور یہ آج یہاں لوگ اگٹے ہوئے اپنے حق کی خاطر اگٹے ہوئے ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی ہر قدم پر ان کے ساتھ ہیں اللہ اللہ پورا من پریس کانفرنس ہم نے آنٹائز کی تھی جو کہ پریس کلک کے اندر ہونی تھی اور یقینا متاثرین جو ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود تھے کی طرف سے پریس کلک کو بند کر دیا گیا اور ابھی ہمیں سڑک پہ کھڑے ہو کے اپنی بات چیز کرنے پاڑ رہی ہے بسیکلی یہ کچھ شانسی گیتھرنگ تو ہے نہیں یہ متاثرین کا مسئلہ ہے اور یہ متاثرین ہم ریالٹرز ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آئیں فلاس سوسائٹی میں انویسٹ کریں اب جب انویسمنٹس آ گئی ہیں اور سوسائٹی اس کی ذمہ دار ہے اور پھر جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو سوسائٹی نے یقین دانی کرائی کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس کو حل کرنے کی لیکن اب جب یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بجائے اس کے کہ وہ ہمارا مسئلہ حل کریں وہ اس کو ہر گزرے دن کے ساتھ کمپیکیٹ کر رہے ہیں میرا پیغام شجاعت اللہ قریشی صاحب سے ہے کہ آپ ایک انسان ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اگر طاقت کا نشاہ ہے دولت کا نشاہ ہے یا حکومت کا نشاہ ہے تو فیرون سے زیادہ آپ کے پاس فوج نہیں ہے نمرود سے زیادہ بڑی آپ کی حکومت نہیں ہے اور قارون سے زیادہ آپ کے پاس خزانے نہیں ہیں آپ انسان ہیں اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ لوگ ملیہ میٹ ہوگے تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں آپ کو تھوڑا سا احساس ان ماں بہنوں کا ہونا چاہیے ان یتیموں مسکینوں کا ہونا چاہیے ان بیماروں کا ہونا چاہیے کہ جو اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لٹا چکے ہیں آپ کو یہ جو کردوگلو ٹائپ کے لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا ابھی تو ہم پور امن نکلے ہیں لیکن اگر اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنے پڑے تو سوسائیٹی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے خود کو جلا ڈالیں گے کیا آپ اس وقت نکلیں گے باہر کیا اس وقت آپ کو احساس ہوگا میری گزارش چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ہے کہ سر خدا کا واسطہ ہے سو موٹو ایکشن لیں پانچ سو خاندان تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں یہ میری مائیں بھیلیں جو آئی ہوئی ہیں ان میں کچھ لوگ معذور بھی ہیں جو یہاں پر آئے ہیں اور ہم بھیق نہیں مانگ رہے ہیں ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں موسیقی